بر محمد و آل محمد صلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے بی باواز بلند صلوات پڑھو اپنے اپنے مرہومین دی بخشش واسطے بی باواز بلند صلوات اج جن مومنین نے اج دی مجلس دے تمام کی تے انا دے وہ ساتھ رزق اور انا دے مرہومین دی بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات صلوات محمد و آل محمد نعرہ تکبیر اینجن خالق دنا بلند باواز بلند چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دمیت اچھے نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات باواز بلند دعا برہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہ و علا عبائی فی حاظ ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظہ قائدم وناصرہ دلیل وائنا حتا تسکنہو ارزکاتو ان وطمتے آفیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد و جل فراجہ قائم آل محمد باواز بلند صلوات کیونکہ پڑھنے والے حباب کافی تشریف فرما ہے صرف اور صرف حاضری کیونکہ میرے بعد شبازہ ختی مولد ملتان توین حاضری دے سن انہ دے بعد بہترین مولد مدہ خان ساڑھے فیصل آباد دی پہچان سکلہ انکرامہ صاحب تشریف رکھ دیں وہ بھی پڑھ سن گئے اور انہ دے بعد مدسر قبال جامرہ سے بھی پہنچ دیں تو تمام ذاکرین شام تک پڑھ سن تُسا تمام مومنین تشریف رکھ سو گئے باواز بلند صلوات پڑھو محمد و آل محمد کیونکہ اج ہے پنجی رمضان المبارک پنجی رمضان المبارک دی صلوات پڑھو باواز بلند پھر بھی صلوات پڑھو پاک باواز بلند صلوات محمد و آل محمد صلوات ناراه تکبیل اللہ وقب ناراه تکبیل ناراه رسال ناراه رسال ناراه حیده 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 زندہ بات مردہ بات مردہ بات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بھائیہ تیرا میں آئیوں ٹھیکہ مار رہا ہے اس عرث دے رہا ہے میرے میں کلہ کلہ بے جڑھا چل دا سہر تکر دے سلوات پڑھو باب آزِ بلاند کیونکہ آج دہ دن اٹھارہ جیٹ بھی ہے بنجی رمضان بھی ہے بہت سارے یعنی رشتے اور ناتے آج دے دن دے نال تو جتنے میرے سامنے حباب آج اس مجلس سے شامل ہو میں پہلا قطع پر لگاں بھائیہ رفعان میں پیدا کیونکہ پندرہ رمضان گزری ہے نا ہر تھانت مولادہ دسترخان بچھے میں پیدا یہ دسترخان حسن کا ہے یہ دسترخان حسن کا ہے ہر ایک مہمان حسن کا ہے جو آئے گا سکھ پائے گا جو آئے گا سکھ پائے گا یہ اعلان حسن کا ہے اگر تسی توجہ دے نہ کرو یا علی یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام اور اگلا قطعہ اور اندے بعد حق جملہ مسائب دا سخی کے ذکر وفا میں تو آسکا تو نہیں مالک خوش رکھے جی مالک تو انہوں سلوات پڑھو باوازِ بلند سخی کے ذکر وفا میں ماشاءاللہ جزاکاللہ مالک قبول فرمائے سلوات پڑھو آلِ محمد سخی کے ذکر وفا میں تو آسکا تو نہیں توجہ مہدر ہوئی تھے انشاءاللہ مجلس آئی جنت دی جا مقام ہے جنت دا میں پینا سخی کے ذکر وفا میں تو آسکا تو نہیں پھر خود اپنے آپ سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی میں وات آدھا پیان سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر خود اپنے آپ سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں آ رہی ہے صدا غازی کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکاتے نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی سلوات پڑھو سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں اگلی سطر تے توجہ میں پیدا سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں پھر خود اپنے آپ سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں پھر خود اپنے آپ سے پوچھ کیا تو بے وفا تو نہیں آ رہی ہے صدا اب باس کے پنجے سے ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں علی کا ذکر سن کر گر جلتا ہے تیرا دل علی کا ذکر سن کر گر جلتا ہے تیرا دل پھر خل سے پوچھ یہ کوئی خطا دو نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو آڈی کیا بات ہے سوڈی سلوات پڑھو آل محمد دی ذات دے مولا علی کی شان بس آخری کتاب ہے عرفان مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ لوہو کلم کرسیو اور فیدر سمان سے پوچھ لوہو کلم کرسیو آسما سے پوچھ کر تیرے فیدر کے دل میں حب علی نہیں بچہ کہاں سے آیا ہے یہ بچے کی ماں سے پوچھ کیا بات ہے کیا بات ہے یا علی علیہ السلام سلوات پڑھو آلِ محمد بس وطہ نہ لیو آج ہے پنجی رمضان علی دیا دھیانو یتیم ہویاں ترائے دیں ہوئن علی دیا دھیانو یتیم ہویاں ترائے دیں ہوئن اگے بھئر عرفان تسی مولا دے مدہ خانو بائی سکلین اگے ہک عیتے ہک زینب یتیم ہوئی میں جملہ مسائب دا آکھ عیتے چھوڑ جاوہاں میری مجلس ہے اگر توڑی سمجھے چاہ جاوے تھا میں پہا دا اگلے پچھلے سال یا اس تو پچھلے سال اس عیتے صرف زینب یتیم ہوئی اس عیتے پڑا کون یتیم ہیں اس عیتے زکینہ بھی یتیم ہو گئی آج اٹھارہ جیٹھے نا آج کربلا دی دا محرم دا دین ہے آج حسین دیا دیا یتیم ہو گئی بس عزادہ رو زیادہ نہیں ہک دیکھوین ایتھ مقتل دا سن دا محرم اگر تیرہ زربان تے گل مک جاوینا شیعہ مٹیاں تے بہکے نہ روینا سیدے وارے سے صف دے وارے سے نہ سادات انہ نو پرچامن دی خاطر ایک ستر پردہ مسائب دی بس وطنہ لیو اگر تیرہ زربان تے گل مک جاوینا آج تینوں سیدے مومن مٹیاں تے رون دے نظرنا ہمیں نا وطنہ لیو کیوں وہ دے رونے ہیں اگر تیرہ زربان دے بعد اے ناک دے لوٹ لو تبرکاتو علیو بطول کو لوٹ لو تبرکاتو علیو بطول کو قیدی بنا کے لے چلو آلے رسول کو بس وطنہ لیو میں اس سے شام دے کو جملہ پڑھنا چاہنا تیرہ زربان دے بعد میں ہمیں پڑھ دا رہنا وطنہ لیو کیوں پڑھ ساتے تساں کیوں برداشت کرسو گئے جدوں سارا دے پیور لاشاں چاہیئن قدی اکبر دی لاش قدی عباس دی لاش قدی قاسم دے ٹکڑے قدی اسگر واسطے پانی ازادارو آخر تے مظلوم دی لاش تے دھی آئیئے حالت کےڑی ہوئیئے جدوں بابے نو ملن آئیئے نا تے بابے نو ملن دی خاطر شہادت آخری زاکر پڑھتے میک ستر پڑھنیئے وطنہ لیو بابے دے قریب آئیئے تے شمر ملون ایسا ظلم کیتے جو بابا بھول گیا ہے حق کل مار کیا دیا باس میں تماشے بدی چھلیں دیا آج روکو من اللہ آج روکو من اللہ سوائے گا میں حسین دے کسے گا میں جنروں میں میں اہم پردارانہ دیں ڈھل گیا آخر دامی دا تل خنجر نماز پڑھی گئی ہر لاش کو چامن پیو گیا ہاں ایک لاش کو چامن دی گئی ہو جا کیا ہے جدوں پیو جک لاش کو چامن ہر لاش کو چامن پیو گیا ہاں ایک لاش کو چامن دھی گئی ہو جدوں واپے سبلی ہس کان زخمیں جدا واپے سبلی ہس کان زخمیں ہو تو شام غریبہ تھی گئی بس سزادارو فرمایا اممہ میں پہرہ دینیا تُسا چپ کر گئے میری امامہ تے بہنہ ستر سمجھ سن فیضہ اگے واد گیا لیے زینب توں تے پہرہ تو این ساری زندگی پہرہ تُو تا بابے نہ لچا گدا نہ لیا تُو پہرہ گویں دے سن فرمایا اممہ میں پہرہ ہنج دے ساں بابا نجف چھوڑا سن نانا مدینہ چھوڑا سن ماہ جنت الوقیہ چھوڑ کے لگیا سی ازاداران مظلوم قبلہ میری سین سڑیوں چوب چاہیے براد یتیم کٹھے کر کے بھائی جان پہلا چکر ولیے اسیان خبردار پہرہ دار عرب دلوازے آنجن آل حافظ و اللہ فید ازادارو پہلا چکر ولیے عباس دلاشہ لے پاسے مو کر کے اندھی غازی دیکھ میں زینب پارے ودی دے دیا عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ عجروں کو من اللہ غازیہ دیکھ بہن پارے ودی دے دیئی وطنال اگلی سطر وط دوسرا چکر ولیے وط مدینہ لے پاسے مو کر گیاں دیئے نانا محمد دین بچ گئی اوہ نانا دھیاں جنگلہ جرول گئی یعنی ازادارو تیسرا چکر پہ ولی آئی حق کلماری زال حافظ و اللہ فید یا دور تو دھور پھٹی ہے حق کلمار گیاں دی اممہ کوئی وط شامی لٹن بیان دے انو آگ سانو شامی لوٹ گئے سانو کوفی لوٹ گئے ساڑے کو لکو جنی بچے ازادارو فیضہ والان دا پردہ بنائے چرستے تیان کھڑو تیئے گھوڑا سوانو آن دیئے رک جا اے آم پردہ دارنے یہ محمد دیاں دیاں ازادارو گھوڑا سوانی رک کا فیضہ ان جائی جویں جے کدر بانی آن دے اگل مار گیاں دی ازاینہ وہ جڑ گئی ہیں گھوڑا سوار نہیں بھیا رک دا فرمایا اممہ تو پارا دے میں آپ وانج رکے نیاں ازادارو میری سینڈے کا اتنا پردہ بنائے بھائی گھوڑا سوار دے جب پوچھت پا گیاں دی روک جا گھاڑا سوار تو نہ جاندہ میں علی دی دیاں جڑے ہونتا ہی نہیں رونے اگلی سطر سنڈا ازادارو بھائی ہکل مار گیاں دی گھوڑا سوار تو نہ جاندہ میں غازی دھی بھینہ ازادارو گھازی دھنا میں گھوڑا سوار دا متھا چوبے چالگ گئے اکل مار گیاں دے دست تو کیندی دھی تو کیندی بھینے ازادارو جدو میری سینڈ پتا لگا جو بابا ملنہ ہے بھائی جان حق بندہ بابے دے گلک کے رووے آ میرا ما دیا مکانہ دے وے آ ازادارو نہیں آئی رونی ہو تھا یہ جتھے چوٹ فردادار بیٹھی آئی ہر بیبی نو آن دی کئی کھول کئی چادر تا دے میروں بابا ملنہ آگیا ہے اوہ کئی کھول کوئی برکہ تا دے ازادارو بیبیاں ماتم کار گیاں نین زینب چادر ہوئے آ پہلے تیرے سار دے ہوئے آ اوہ زینب چادر ہوئے آ پہلے تیرے دے ہوئے آ ازادارو جدو گھوڑا آئے ہیں بیبیاں جکہ حالہ بڑا آئے ہیں کئی بی بی اندیے سوچ مدینہ کئی بی بی اندیے وہ محمدہ کئی بی بی اندیے وہ علیہ ازادارو شبیر فرمایا کہتھے چار سال دی سکینہ فرمایا بابا نراضی اور دور بھائے کے رون دی بھئیے ازادارو علیو تھائے ہیں سکینہ نو جھولی جبائے ہیں اگل مار گنن دا سکینہ میرے تے نراض فرمایا ہا دادا میں تیرے تے نراض انو بتا لگے جو سکی تھی پہلی اکل مار یہی او نجف چھوڑ کے لگایا ہی یا دامی دی دی گے رہی او میرے تے ضربہ بھائیا چل دیا ہے نا او میں نجف آلے پاسے مو کر گیا نا او نبی آندا مشکل کشاں دادا او آوے آ او میرا بابا پہ امریند ہے اللہ علیہ لکوم الظالمین والسلام